اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس طرح اسے اپنا موتی واپس مل جاتا ہے میں شروع کرتا ہوں ایک چڑیا تھی وہ بیگر تھی وہ اپنا گھر بنانے کے لیے تنکیں جمع کر رہی تھی ایک دن اسے تنکوں کے بیچ میں ایک موتی دکھائی دیا اس نے اسے چونچ میں دبا لیا اور سوچا کہ میں اسے اپنے گھر میں سجاؤں گی اس کا گھر دور تھا وہ آرام کرنے کے لیے ایک گھر کی چھت پر بیٹھ گئی ایک کوئے نے اسے دیکھا اور اس کے دل میں لارش پیدا ہو گئی وہ اس کے پاس گیا اس کی موتی کی اور اس کی تعریف کرنے لگا اس نے چڑیا کو کہا کہ تم یہ موتی مجھے پکڑا اور میرے سوالوں کا جواب دو چڑیا معصوم تھی وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور اسے موتی دے دیا جیسے ہی کوئے نے موتی پکڑا وہ اڑیا اور درخت کی شاکھ پر بیٹھ گیا چڑیا سوالوں کا جواب دے کے اڑھوڑی اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور منتے کرنے لگی کہ میرا موتی واپس دے دو کوا تنگا آ کر سب سے اونچی شاکھ پر بیٹھ گیا چڑیا اتنا اونچا نہیں اڑ سکتی تھی اس نے درخت سے بولا کہ اسے اڑا دو یہ میرا موتی واپس نہیں دے رہا درخت نے کہا میری شاکھوں پر کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے سب کو اجازت ہے میرا دروازہ سب کے لئے کھلا ہے میں اسے کیوں اڑا ہوں اس نے میرا کیا بگا رہا ہے چڑیا دکھی ہوئی اور ایک شاکھ پر بیٹھ گئی اور بہت رونے لگی ایک لکڑ ہارا وہاں سے گزر رہا تھا چڑیا نے سوچا کہ میں لکڑ ہارے کو کہوں گی تو شاید وہ میری بات مان لے اس نے لکڑ ہارے کو کہا اس درخت کو کٹ دو درخت کوئے کو نہیں اڑا رہا کواں موتی واپس نہیں دے رہا لکڑ ہارے نے کہا ابھی مجھے لکڑی کی ضرورت نہیں اس درخت نے میرا کیا بگا رہا ہے میں اسے کیوں کٹوں اور لکڑ ہارے یہ بول کر چلا گیا چڑیا یہ سن کر بہت دکھی ہوئی اور وہ بادشاہ کے پاس گئی اس نے بادشاہ کو کہا کہ لکڑ ہارے کو سزا دو وہ درخت کو نہیں کٹ رہا درخت کواں نہیں اڑا رہا کواں موتی واپس نہیں دے رہا جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے کہا میں گریب اور لاچار اس گریب لکڑ ہارے کو کیوں سزا دوں اس نے کیا کیا ہے اس نے میرا کیا بگا رہا ہے جب بادشاہ نے یہ بولا تو چڑیا بہت دکھی ہوئی اور اڑ کر چوہے کے پاس گئی چوہا راجہ کے کمرے میں تھا اور شاہی کرسی پر بیٹھا تھا کھانے کی تالاش تھی اسے چڑیا نے اسے کہا کہ بادشاہ کی پوشاک اتر دو وہ لکڑ ہارے کو سزا نہیں دے رہا لکڑ ہارا درخت نہیں کٹ رہا درخت قواں نہیں اڑا رہا اور قواں میرا موتی واپس نہیں دے رہا چوہے نے یہ بات چھون کر کہا کہ یہ بادشاہ بہت اچھا ہے لوگوں پر احسان کرتا ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اس کے پوشاک کیوں کت رہا چڑیا یہ سن کر بہت اداس ہوئی اور بلی کے پاس گئی یہ سوچ کر کہ بلی چوہے کو کھا جائے گی چوہا پوشاک کتر دے گا بادشاہ لکر ہارے کو سزا دے دے گا لکر ہارا درخت کٹ دے گا درخت قواں اڑا دے گا قواں موتی دے دے گا جب اس نے بلی کو کہا کہ چوہے کو کھا جاؤ وہ بادشاہ کی پوشاک نہیں کتر رہا بادشاہ سزا نہیں دے رہا لکر ہارے کو لکر ہارا درخت نہیں کٹ رہا درخت قواں نہیں اڑا رہا اور قواں موتی نہیں دے گا بلی نے یہ بات سن کر کہا کہ میرا پیٹ بڑا ہوا ہے میں بھی کھانا کھا کر رہی ہوں مجھے چوہا کھانے کی کیا ضرورت اس نے میرا کیا بگا رہا ہے چھڑیا یہ سن کر بہت گصہ آیا اور اس نے سوچا کہ میں کتے کے پاس جاؤں وہ بلی کو مارے گا وہ کتے کے پاس گئی کتے نے کہا میں رات بر نگے بانی کرتا ہوں تیزہ چوکے داری کرتا ہوں ابھی میرا آرام کرنے کا وقت ہے بلی نے میرا کیا بگا رہا میں بلی کو کیوں بانوں چھڑیا یہ بات سن کر بہت اداس ہوئی بہت زیادہ اداس ہوئی اور ڈنڈے کے پاس گئی کہ ڈنڈا اس پتے کو مارے گا پتہ بلی کو مارے گا بلی چوہے کو مارے گی چوہا اور بادشاہ کی پوشاک کترے گا بادشاہ لکڑھاڑے کو سزا دے گا لکڑھاڑا درخت کاتے گا درخت کوئے کو اڑھائے گا اور کوئا موتی دے گا جب ڈنڈے نے یہ بات سنی تو ڈنڈے نے کہا کہ یہ عورتیں کپڑے دھو دھو کے میرا بڑا حال کر رہی ہیں مجھے وہاں مار کر میرے جسم درد کر رہا گیا تو میں کتے کو کیوں ماروں چھریا سن کر یہ بہت اداس ہوئی اور آگ کے پاس گئی اس نے آگ سے کہا کہ ڈنڈے کو جلا دو آگ نے اس کی بات نہ مانی وہ پھر گصہ آ گیا وہ پانی کے پاس گئی اور کہا کہ آگ بجھا دو پانی نے کہا آگ نے میرا کیا بگا رہا ہے میں اسے کیوں بجھاؤں وہ پھر بہت اداس ہوئی اور ہاتھی کے پاس گئی ہاتھی سے کہا کہ پانی کو اڑا دو پانی آگ نہیں بجھا رہا جہی آگ ڈنڈا نہیں جلا رہی ڈنڈا کتے کو نہیں مار رہا کتا بلی کو نہیں مار رہا بلی چوہے کو نہیں مار رہی چوہے بادشاہ کی پوشاک نہیں کتا رہا بادشاہ لکر آڑے کو سزا نہیں دے رہا لکر آڑا درخت نہیں کات رہا درخت کوا نہیں اڑا رہا کوا موتی نہیں دے رہا یہ بات سن کر ہاتھی نے کہا کہ میں پانی پیتا ہوں پانی میں نہاتا ہوں پانی میں کھیلتا ہوں تو میں پانی کو کیوں اڑا ہوں پانی میری پسندیدہ چیز ہے میں سے کیوں اڑا ہوں چڑیا کو بہت گصہ آیا اور چونٹی کے پاس گئی کہ ہاتھی کو مار جو جب چونٹی نے سارا ماجرہ سنا تو چونٹی چیڑیا کی پروسن تھی اس نے کہا میں تمہاری مدد کروں گے چونٹی ہاتھی کے پاس جا رہی تھی ہاتھی کو پتا چلا کہ وہ چونٹی میری پاس آ رہی ہے تو وہ ڈر گیا اور کہا کہ میں پانی کو اڑا دیتا ہوں مجھے میری پاس نہ ہو پانی نے کہا میں آگ کو بجھا دیتی ہوں مجھے نہ اڑھاؤ آگ نے کہا میں ڈنڈے کو جلا دیتا ہوں مجھے نہ بجھاؤ ڈنڈے نے کہا میں کتے کو مارتا ہوں مجھے مت جلا کتے نے کہا میں بلی کو مارتا ہوں مجھے مت مارو بلی نے کہا میں چوہے کو مارتی ہوں مجھے نہ مارو جب چوہے نے یہ بات سنی تو کہا کہ مجھے نہ مارو میں ابھی بادشاہ کی پوشاک کترتا ہوں بادشاہ نے بالکل اجازت نہ دی بادشاہ نے کہا میری پوشاک نہ کترو میں ابھی لکڑھارے کو سزا دیتا ہوں لکڑھارے کو جب یہ پتا چلا تو وہ پریشان ہو گیا وہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا اس نے پریشانی میں سوچا کہ میں درخت کو کٹ دیتا ہوں وہ درخت کے پاس گیا تو درخت نے جب لکڑھارے کو دیکھا تو کہا کہ مجھے مت کٹو میں بھی کوئے کو اڑاتا ہوں کوئے نے یہ سن جب یہ ماجرہ سنا تو کوئے نے کہا کہ مجھے مت اڑاؤ میں ابھی موتی واپس کرتا ہوں تو اس طرح سے چڑیا کو موتی واپس مل گیا اور وہ کامیاب ہو گی دیکھیں چڑیا نے ہار نہ مانی وہ ہار کر بھی ہار نہ مانی اس لئے ہمیں بھی زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا شاکر حسین کو اجازت دیجئے 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 حسین کو اجازت دیجئے